خان صاحب کو یہ ریلائز کرانے کی کوش کر رہے ہیں کہ عمران خان صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے فرد صاحب ایک بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی بھی ہو کوئی جنگ بھی ہو کچھ بھی ہو اینڈ پہ اس کا جب نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے تو آپ کو گفتگو کرنا پڑتی ہے اگر ٹروز کرنا ہے تو گفتگو ہوئے گی تو اس وقت جو صورت عالیہ ایک ڈیڈ لاک ہے بظاہر بیہائنڈ دا سین کچھ ہو رہا ہو تو وہ ساری سپیکولیشن چل رہی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے اس ساری صورتحال میں دیکھیں عمران خان صاحب بیہائنڈ دا سین اور پردے کے سامنے بھی ایک ہی بات کرتے ہیں وہ الیکشنز کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیرا کوئی مطالبہ نہیں الیکشنز کی ڈیٹ دیں الیکشنز کروائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کس کوئی ایمبیگویٹی ہو کہ خان صاحب پیچھے بدنے کیا بات کر رہے ہیں اور فرنٹ پہ کیا کر رہے ہیں بیک ڈور چینل کیا چل رہے ہیں دوسری بات بات کس سے کریں جن سے کرنی چاہیے ان کے سپریم کمانڈر ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب عارف الوی صاحب کے حض پورا منڈیٹ ہے تیہ کریں الیکشنز کی ڈیٹ کریں ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں جس دن فری اینڈ فیئرز الیکشن ہو جائیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عوام اور پاکستان کی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے دوسری بات یہ ایک چیز نا کیونکہ عمران خان صاحب بہائنڈ آسین یا پسے پردہ کبھی وہ ڈکی میں چھپ چھپ کے نہیں جاتے آر بی ہاہ اس نا تو اس لئے خان صاحب کے سامنے بھی وہی بات ہے جو پیچھے بات ہے علینا آپ کو یہ سوال کرنا چاہیں اب آپ کیونکہ اسلام آباد میں ہے تو اس لئے جی سمیزاں میں فرد صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی یہ ایک بہتی فیمس صحافی ہیں کل کی ان کی ایک ٹویٹ ہے جس کا جو کیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ہاتھوں سے بچائے آمین اور دو اخباری تراشے ہیں ایک ہے لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے اور دوسرا ہے بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قوم کا اساسہ ہیں ان کی جان ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے ان کے اوپر سوق جانے بھی قربانوں کے لئے تیار ہے آپ بتائیں کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کوئی میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جسے کہ خان صاحب جب آئیں گے تو ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی خیال کر رہے ہیں ان کا پہلے تو مجھے پتا نہیں کہ کس صحافی کی ٹویٹ اگر نام ہی لے دیں تو ذرا کلیر ہو جائے گا حامد میر صاحب کی ہے اچھا چلیں میں ان پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو چھوڑ دیں خیر خان صاحب کی سیکیورٹی کی جان تک بات ہے عمران خان صاحب دلیر بھی ہے اور اللہ پہ توقع کرنے والے انسان ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے کچھ دن پہلے ڈائس آگے رکھا سمی برہم صاحب سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے خان صاحب نے وہ ڈائس زبردستی اٹوا دیا اچھا وہ ڈائس یہ بھی نہیں تھا کہ کیا نام ہے وہ کوئی بلٹ پروف تھا وہ ویسے رکھا کہ آگے بعض کو آدھاتا ہے کہ بریک لگے آپ آگے نہ گر جائیں تو عمران خان صاحب کی جان تک سیکیورٹی کی بات ہے تو وہ اللہ پہ توقع کرتے ہیں جہاں سیکیورٹی اب سیکیورٹی میئرز لینے ہے انشاءاللہ کوشش تو کریں گے کہ خان صاحب کو بھی منائیں کہ تھوڑا سا سیکیورٹی کی طرف دھیان دے اور خان صاحب اس پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ سیکیورٹی کی ویسے کوئی اینگل بلوک ہو جائے کہ پبلک کو مجھے نظر آنا چاہیے پبلک میرے لیے آئی ہے اور میری بھی جان اتنی قیمتی ہے جتنی دوسروں کی ہے مگر خان صاحب کو یہ ریلائز کرانے کی کوشش کریں کہ عمران خان صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے بہت اچھی کوریج کی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کوریج دی بول کی پرابیلی سب سے بیس تھا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے